السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا اہلا وسہلا ومرحبا طالب علموں کو جو اللہ کا دین سیکھنے کے لئے گھروں سے نکلے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی نیت کو خالص کرے اور اپنی رضا سے نوازے اللہ کرے کہ ہم اس کورس کے بعد پہلے سے زیادہ بہتر طور پر سنتوں کو فالو کرنے والے ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت میں حاصل ہو سکے نحمده و نصلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آج یہ سو احادیث کا خورس شروع ہو رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حدیث کیوں پڑھیں حدیث پڑھنا کیوں ضروری ہے حدیث کا مطالع کیوں ضروری ہے حدیث کی مجالس کیوں ضروری ہے اس کا ہمارے دین میں کیا مقام ہے بہت سے لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اور الحمدللہ ہم سب کو قرآن مجید سے بڑی محبت ہے اور ہم اس کا پڑھنا باعث برکت سمجھتے ہیں لیکن احادیث کا براہ راست مطالع یعنی احادیث کو پڑھنا یاد کرنا سمجھنا ان پر عمل کرنا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صد کا مقصد دیکھتے ہیں قرآن مجید میں تو متدد مقامات پر جو الفاظ کے آگے پیچھے ہونے کے ساتھ آیت ہمارے سامنے آتی ہے وہی ہے جس نے امیوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے اور ان کا تذکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے یعلمہم تعلیم دیتا ہے ان کو یعنی بقاعدہ سکھاتا ہے ان کو صرف کتاب نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی اور حکمت کیا چیز ہے حکمت سے مراد سنت ہے اگر تفسیر ابن کثیر آپ دیکھیں تو حکمت سے مراد یعنی السنہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کی حدیث وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِضَ لَعْلِمُ مُبِينَ حالانکہ بلا شبا وہ اس سے پہلے یقیناً کلی گمراہی میں تھے تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی بقاعدہ تعلیم کے ساتھ ساتھ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بقاعدہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور اس کو آگے بھی سکھانا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہم پر واجب ہے یعنی صرف قرآن ہی کہ حکامات ہمارے لئے کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم سے کہیں ہیں ان کو ماننا بھی ضروری ہے سورة علی عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اتی اللہ والرسولہ قل اتی اللہ والرسولہ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی فَإِن تَوَلَّو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ پھر اگر وہ مو بھیر لے یعنی اللہ کی اطاعت سے یا اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مو پھیر لے تو پھر بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا انکار کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں رکھتا اس کے برعکس جو لو سنت کی پیروی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قل اِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو جس کا دعویٰ بہت سے لوگ کرتے ہیں تو پھر اس کو ثابت کرنے کے لئے پروف کرنے کے لئے تمہیں کیا کرنا ہوگا فَاتَّبِعُونِي میری اطباع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو آپ کے نقش قدم پر چلو نتیجہ کیا ہوگا فائدہ کیا ہوگا یحبِبْكُمُ اللَّه اللہ تم سے محبت کرے گا یعنی اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کب آئے گی جب ہم سنت کی پیروی کرنے والے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے ہوں گے اور اس سے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا یعنی گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ بھی ہے یعنی سنت کی پیروی اللہ کی محبت کچھ لانے کا ذریعہ بھی ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے جس کے بارے میں کم ہی ہم سوچتے ہیں جب ہم کوئی گناہ کر پیٹھتے ہیں یا کوئی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے تو عام طور پر ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے ہم استغفار پڑھتے ہیں کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں صلات و توبہ پڑھتے ہیں جب تک کہ دل سے گناہ کا بوجھ ہٹ نہیں جاتا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رو رو کر بار بار رغبت کرتے ہیں لیکن اس میں سے ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کہیں کسی سنت کی پیروی چھٹی ہوئی تو نہیں تو اگر وہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ گناہوں کی معافی ہوگی تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے اور پیروی کرنے کے لئے اور یہ فائدہ حاصل کرنے کے لئے لازم ہے کہ پھر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ وقتاً فوقتاً باقاعدہ کرتے رہیں کیونکہ باقاعدہ تعلیم سے دل پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ صرف حدیث کو کہیں سے سن کے یا کہیں رینڈم لی پڑھ کے وہ فائدہ نہیں ہوتا عام طور پر یہ غلط فہم بھی پائی جاتی ہے کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور حدیث جو ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اس کا وہ مقام نہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا خبردار مجھے قرآن کے ساتھ اس دیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے اور وہ اور چیز کیا ہے وہ سنت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحیح ابن حبان کی ایک روایت کے مطابق حدیث بھی قرآن کی طرح ایک یقینی خبر ہے یعنی خیالی باتیں نہیں ہیں یا ایسے ادھر ادھر سے رینڈم باتیں کٹھی کر کے نہیں پیش کر دی گئیں بلکہ ایک یقینی خبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جس چیز کے بارے میں خبر دوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں یعنی صحیح احادیث کے اندر پھر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی پیروی کرنی چاہیے اور حدیث بھی قرآن کی طرح با ذریعہ وحی نازل ہوتی تھی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىِ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوْحَا کہ وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں سکھاتے ہیں وہ وہی ہے جو وحی نازل کی جاتی ہے وحی کے ذریعے اتارا جاتا ہے سورة النساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ اور اللہ نے نازل کیا آپ پر کتاب اور حکمت کو یعنی کتاب اور حکمت دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے احکامات ہیں اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے چالیس سال تک آپ نے کسی سکول کالج مدرسے کسی استاد سے نہیں پڑا تھا آپ کو جو کچھ میں علم حاصل ہوا وہ براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوا جبریل علیہ السلام آپ پر لے کر آئے اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے تو جو ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم سکھایا اور اللہ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے العلیم والخبیر سے تو اس علم کی قدر کرنی چاہیے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا اس کو بقاعدہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے بھی حریص ہونا چاہیے حسان ابن عطیعہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے اور جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے اسی طرح سنت کی تعلیم دیتے تو قیامت تک قرآن اور سنت دونوں کا ساتھ ہیں قرآن و حدیث دونوں ساتھ ساتھ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت یہ دونوں حوض کوسر پر پہنچنے تک کبھی جدا نہ ہوں گے یعنی یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے اس لئے صرف یہ کہنا میرے یہ قرآن کافی ہے یا قرآن یہ کی تعلیم کافی ہے انسان کے لئے تو وہ کافی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ سنت کی بقاعدہ تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے یہ روایت صحیح الجامع صغیر کی تھی دوسری موطع امام مالک کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام دو اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت تو گویا اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامنا گمراہی سے بچنے کا باعث ہے حجت الودا کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تلقین کی تھی کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے اسی طرح ہمیں اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ہم قرآن الحدیث میں اس شخص کی مضمت کی گئی ہے جو صرف قرآن کے حکم پر اکتفا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن نبی دعوت کی روایت ہے میں تم میں سے ہرگز کسی کو نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند سے تکیہ لگا ہے بیٹھا ہے یعنی اپنے صوفے پر بیٹھا ہوا ہے تیک لگا کے ایزی وے میں اس کے پاس میرے حکموں میں سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات میں سے کوئی حکم آ جائے ان باتوں میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جن سے میں نے منع کیا ہے تو وہ کہے ہم نہیں جانتے ہم نے جو کچھ کتاب اللہ میں پایا ہے اس کی ہم نے پیروی کی یعنی صرف کتاب اللہ کو کافی سمجھے اور کہے کہ ہم نہیں جانتے کہ حدیث میں کیا ہے یا سنت میں کیا ہے ہمارے لئے بس صرف قرآن کافی ہے تو یہ ایک بہت خطرناک ذہنیت ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے ابو ایوب السختیانی کہتے ہیں کہ جب تم کسی شخص سے سنت بیان کرو اور وہ کہے اسے چھوڑ دو چھوڑو سنت کو چھوڑو حدیث کو اور ہم سے قرآن بیان کرو تو بظاہر تو بڑا خوبصورت جملہ لگتا ہے کہ قرآن سے ہمیں بڑی محبت ہے قرآن بیان کرو تو جان لو کہ وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے یعنی جو شخص یہ کہتا ہے کہ صرف قرآن ہی کافی ہے اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا شخص گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے تو اس شخص کو پھر اپنا امام نہیں بنانا چاہیے یا اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے یا اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنے چاہیے تو یہ مختصراً ایک ابتدائیہ ہے اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ ہم نے اس کورس کے لیے احادیث کا انتخاب کیوں کیا ہے اور باقاعدہ حدیث سیکھنے کی مجالس کا احتمام کیوں کیا ہے اور اس کی ہماری زندگی میں کیا ضرورت ہے تو گویا یہ دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور اس کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اب اس کے بعد یہ ہے کہ کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری سے سو احادیث کا انتخاب ہے اس کے پیچھے کچھ مقاصد تھے ایک تو یہ کہ جب ابتداء میں میں نے صحیح بخاری پڑھانا شروع کی 97-8 میں تو اس وقت طالبات جو تھی وہ بعض احادیث جو تھی اہم اہم وہ یاد بھی کر لیتی تھی یا یہ کہ ان کو الگ سے میموری کے طور پر بھی سمیٹنا چاہتی تھی صحیح بخاری کے اگرچہ حفاظ پائے جاتے ہیں یعنی آج کے دور میں بھی اور پہلے بھی کہ جو پوری پوری بخاری جو تھی وہ زبانی یاد کر لیتے تھے لیکن ہماری عمتیں ہیں اور ہماری دلچسپیاں ہی مختلف ہیں اس لئے ہم اتنی بڑی سعادت تو حاصل نہیں کر سکتے لیکن کچھ لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ اگر حدیث کا کوئی ایسا مختصر سا مجموعہ تیار ہو جائے کہ جس کو ہم زبانی بھی یاد کر لیں اور اس کے لئے پھر بخاری کو کھول کھول کے کئی والیم میں حدیثیں ڈھونڈنا اور یاد کرنا وہ طرح ایک مشکل کام ہے تو کیوں نہ ہم ایک عمومی طور پر دین کے سارے پہلوں سے متعلق جیسے عقیدے سے متعلق عبادات سے متعلق اخلاقیات سے متعلق معاملات سے متعلق صحیح حدیث تو خیر الحمدللہ یہ مجموعہ تیار ہو گیا اس کے بعد یہ تھا کہ اب اس کو آگے پڑھایا بھی جائے خود بھی پڑھا جائے اگرچہ حدیث بہت آسان لیکن کچھ مختصر وضاحت ان کی اس طرح ہو جائے کہ اس کتاب کو آگے اپنے کورسز کے ساتھ یا پھر یہ کہ جیسے جو بچیاں حفظ کر رہی ہوتی ہیں یا پھر جو سمر کورسز ہیں یا کسی بھی شارٹ کورس کے طور پر اس کو سکھایا جا سکے ان میں سے بہت سے حدیث پہلے بھی آپ کی نظر سے گزری ہیں لیکن یہاں انشاءاللہ جب ہم دوبارہ سے ان کی یاد دہانی کریں گے اور میری یہ خواہش ہوگی کہ اگر ہو سکے تو انہاں حدیث کو آپ اور ابھی میں یاد کر لیں یہ بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ قرآن مجید کے حفاظ تو بہت ہوتے ہیں لیکن حدیث کی حفظ کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ابتدا میں تو حافظ کہا ہی اس کو جاتا تھا جو حدیثیں حفظ کرتا تھا یعنی جس کو ایک لاکھ حدیثیں یاد ہوتی تھی وہ حافظ کہلاتا تھا تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم چلے حافظ حدیث ناسی لیکن کچھ نہ کچھ ایک قطر برابر حصہ ہمارا بھی پڑ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اس سے پہلے کتاب چھوٹی سے تیار کی گئی تھی کہ اللہ رسول اللہ کی اور اس کو بھی اردو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا اسی مقصد کے لئے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا ایک مختصر سا خاکہ جو ہے صحیح ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں دے سکے ایک تو یہ نا کہ ہم اس سے مسائل آخذ کر کے ان کو جینرلی خود بتا دیتے ہیں اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں نماز پڑھو زکاة دو سچ بولو وغیرہ وغیرہ وہ ٹھیک ہے وہ تو پھر ہماری باتیں ہو جاتی ہیں ہم کوئی نصیت کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کو صحیح ریفرنس کے ساتھ صحیح کانٹیکسٹ کے ساتھ کو حدیث پڑھا دیں ان کی آنکھیں دیکھ لیں اور اس کو وہ پڑھیں اور سمجھیں تو اس سے بچوں کی تربیت پر بھی ایک اچھا اثر پڑتا ہے خود میں نے یہ ٹکنیک اپنائی ہے کہ بہت زیادہ اپنی باتیں کرنے کی بجائے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ بچوں کے کانوں پڑے اور اس میں بہت سے لوگ عربی کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو شخص قرآن ناظرہ پڑھ لیتا ہے اس کے لئے عربی میں حدیث پڑھنا کوئی بہت جان جوکوں کا کام نہیں ہے تھوڑی سی دلچسپی اور توجہ کی ضرورت ہے تو اس لئے بھائی یہ چاہوں گی کہ ان حدیث کا پروننسیشن بھی صحیح طور پر آپ کو آتا ہو آپ نے سے جو لوگ ان کو زبانی یاد کر سکیں وہ بہت اچھا ہے جو نہ یاد کر سکیں کم اس کم وہ صحیح پڑھ سکیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو آگے پڑھانے کی توفیق دے تو اس کی عربی بھی ساتھ پڑھے بہت سے لوگ حدیثیں کوٹ کرتے ہیں اور صرف ترجمہ پڑھ دیتے ہیں ترجمہ تو ترجمہ ہے اصل الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلیں اور جن کو اتنی محنت کے ساتھ محفوظ کیا گیا اور ہم تک پہنچایا گیا ہم ان سے بے اتنائی نہ بڑھتے بلکہ ان کو صحیح طور پر پڑھیں بھی اور آگے پڑھائیں بھی